بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی وڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس دفعہ نائن کلاس بورڈ کا پیپر کیسے تیار ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ پیپر سیٹر کو بورڈ کی طرف سے کسی بھی قسم کی سکیم نہیں دی گئی انہیں یہ ریکمنٹ کیا گیا ہے کہ آپ سمار سلیبس کو مدد نظر رکھتے ہوئے پیپر بنائیں اور سیکنڈ انہیں یہ آپشن ملا ہے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہوئے پیپر کو بنائیں اب چیک اینڈ بیلنس کا کیا مطلب ہے اور پیپر کی جو سیٹنگ ہے وہ کس طرح ہوئی ہے نائنٹ کلاس بائیو کا جو پیپر ہے اس میں چیپٹر وان ٹو فور اس میں سے ٹونٹی مارکس کا پیپر لیا جائے گا چیپٹر تھری فائیو سیون میں سے ٹونٹی مارکس کا پیپر لیا جائے گا چیپٹر ایٹ نائن اور سیکس یعنی سیکس ایٹ نائن سے ٹونٹی مارکس کا پیپر لیا جائے گا یہ جو پہلا کمبینیشن ہے چیپٹر وان ٹو فور ٹونٹی مارکس اس میں سے چار ایم سی گیوز لیا جائیں گے دیکن اس دفعہ ٹیچر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ جو فور ایم سی گیوز لے گا وہ کہیں سے بھی کوئی کم یا زیادہ کر سکتا ہے جیسے چیپٹر فور سے چائز وہ دو لے سکتا ہے چیپٹر وان سے دو لے سکتا ہے باقی میں سے ایک ایک لے سکتا ہے یعنی اس دفعہ انہیں اختیار ہے کہ ایم سی گیوز کی تعداد کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو پیپر پیٹرن ہے وہ پچھلے سال والا ہے یعنی سکسٹی مارکس کا پیپر ہے جس طرح پہلے آپ کو ٹویلو ایم سی گیوز آتے ہیں اس دفعہ بھی ٹویلو ایم سی گیوز آئیں گے لیکن اس دفعہ ٹیچر کو اختیار ہوگا کہ کس چیپٹر میں سے کتنے ایم سی گیوز لینے ہے یہ اس دفعہ ٹیچر کے اپنی مرضی ہوگی اس کے بعد یہ جو تین چیپٹر ہیں چیپٹر وان ٹو فور ان میں سے ایٹ شورٹ قویسن لے گا ٹھیک ہے آٹھ آپ کے مقتصر سوالات ہوں گے یہ بھی ٹیچر کو اختیار ہے کہ کسی بھی چیپٹر سے وہ اپنی مرضی کے شورٹ قویسن لے سکتا ہے جیسے کہ چیپٹر وان سے میبی وہ فور شورٹ قویسن لے یا دو لے سکتا ہے تین لے سکتا ہے پہلے یہ تھا کہ ایک فکس تھا کہ اس چیپٹر میں سے اتنے شورٹ لے جائیں اس دفعہ یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے مرضی کے سوالات لے سکتا ہے اور انہی تین چیپٹر میں سے ایک لونگ قویسن لیا جائے گا جس کے دو جز ہوں گے دو پارٹ ہوں گے اے جو پارٹ پیپر میں ہوگا وہ چار نمبر کا ہوگا اور بی پارٹ پانچ نمبر کا ہوگا اب دیکھیں دو پارٹ ہیں اور تین چیپٹر ہیں اس کا ملکہ وہ کوئی ایک چیپٹر مس کرے گا اب اس کی مرضی ہے کہ کس چیپٹر کو وہ مس کرے گا اس کے بعد چیپٹر تھری فائب سیون ٹونٹی مارکس کا پیپر لے گا ٹھیک ہے چار ایم سی کیوز ہوں گے اس کے بعد آٹھ مقتصر سوالات اس کی مرضی ہے کس چیپٹر میں سے کتنے مقتصر وہ لے گا ایک لونگ ہوگا دو جز ہوں گے اے بی اے کے چار نمبر بی کے پانچ نمبر دو جز یعنی لونگ کی ہوں گے اب اس کی مرضی ہے کہ کن دو چیپٹر میں سے اس نے لونگ لینے ہے تین چیپٹر ہیں کسی ایک کو وہ سکپ کرے گا اس کے بعد چیپٹر سیکس ایٹھ نائن تین چیپٹر ہیں تو چار ایم سی کیوز لے گا آٹھ مقتصر سوالات لے گا ایک لونگ ہوگا جس کے دو جز ہیں اس کا مطلب تینوں چیپٹر میں سے ایک چیپٹر وہ مس کرے گا ٹھیک ہے اچھا یہ تھا پیپر سیٹنگ کرنے کا تینکہ کے پیپر کو انہوں نے کیسے بنانا ہے چیک اینڈ بیلنس کرتے ہوئے اب سکیم اگزیکٹ سکیم کیونکہ پیپر سیٹر کو نہیں دی گئی تو اس دفعہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس چیپٹر میں سے کتنے شوٹ اور کس سے لونگ آئے گا یعنی پیرنگ کیا ہوگی لیکن جو قریب ترین سکیم ہو سکتی ہے آج آپ کو وہ بتائی جائے گی جو کہ سب سے قریب ترین ہوگی پہلے آپ کو یہ بتایا ہے کہ بارہ ایم سی گیوز ہیں فل بک سے وہ بتا دیا ہے کہ چار جو ایم سی گیوز ہوں گے وہ ان تین چیپٹر میں سے ہوں گے چار ایم سی گیوز تیسرے پانچ میں سات میں سے ہوں گے چار ایم سی گیوز سیٹس ایٹ نائن سے ہوں گے یہ ٹوٹل بارہ ایم سی گیوز ہوں گے یہ پیپر کے اندر آپ کو کوئیسٹن وان جو دے گا وہ بارہ ایم سی گیوز دے گا ٹوٹل آپ کے نائن چیپٹر ہیں اس طرح آپ کو پیپر میں کویسٹن نمبر وان جو ہوگا کویسٹن نمبر جو وان ہوگا وہ آپ کے MCQs ہوں گے ٹھیک ہے بارہ MCQs ہوں گے تو جو انگلش میٹیم ہوں گے وہ لیفٹ سائید سے دیکھیں گے MCQs کو جو اٹھ دو میٹیم ہے وہ رائٹ سائید سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو دونوں کے لیے آپشن سیم ہوں گے تو یہ دیکھیں بارہ MCQs اور ان کے بارہ نمبر ہوں گے بارہ ایم سی کیوز ان کے بارہ ہی نمبر ہوں گے ایک ایم سی کیوز کا نمبر ایک ہوگا یعنی بارہ ایم سی کیوز بارہ نمبر اور آپ کو پندرہ منٹس دیے جائیں گے ایم سی کیوز کو سولف کرنے کے لئے یعنی question number one آپ کا ایم سی کیوز ہوں گے question number two آپ کے short question paper میں ہوگے chapter one, two, four ان تین chapter میں سے آٹھ مقتصر سوالات آپ کو آئیں گے جن میں سے آپ نے پانچ کرنی ہے اور پانچ مقتصر سوالات جو آپ کریں گے ان کے داس نمبر ہوں گے یہ پہلے بتا چکا ہوں چیپٹر وان ٹو فور سے آٹھ مقتصر سوالات لے گا تو اس کا یہ بتایا کہ وہ کسی بھی چیپٹر سے کتنے مقتصر لے سکتا ہے ٹیچر کے پاس یہ اتیار ہے کہ وہ کامیاز زیادہ تداد کر سکتا ہے تو اب ممکن یہ ہے کہ یہ جو قویسن ٹو ہوگا شورٹ قویسن چیپٹر وان ٹو فور ممکن ہے کہ چیپٹر وان سے وہ تین مقتصر سوالات لے گا چیپٹر ٹو سے تین اور چیپٹر فور سے دو لے گا آٹھ مقتصر سوالات ہوں گے اس کو پہلے دو چیپٹر آتی ہیں اس کے یہ قویسن کمپلیٹ ہو جائے گا قویسن نمبر دو یہ دیکھیں اس طرح سیمپل پیپر ہوگا ٹھیک ہے سوال نمبر دو آپ کے مقتصر سوالات پیپر میں ہوں گے ٹوٹل آٹھ جز دے گا کوئی آپ نے پانچ جز کرنے ہیں اور ان کے دس نمبر بنیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد قویسن نمبر تھری جو ہوگا پیپر کے اندر وہ بھی مقتصر سوالات ہوں گے چیپٹر تھری فائف سیون ہوگا ٹھیک ہے آٹھ مقتصر سوالات دے گا آپ نے پانچ کرنے ہیں تو اس کے لیے ممکن یہی ہے کہ چیپٹر تھری سے تین مقتصر سوالات ہوں گے فائف سے تین لے گا اور سیون سے دو لے گا ٹھیک ہے سیون سے دو لے گا اچھا اس کے بعد قویسن نمبر فور بھی کیا ہوگا مقتصر سوالات شورت قویسن ہوں گے چیپٹر سکس ایٹ نائن ہوگا آٹھ مقتصر سوالات ہوں گے پانچ کرنے اور دس نمبر ہوں گے ممکن یہی ہے کہ قویسن نمبر جو فور ہے چیپٹر سکس سے تین ہوں گے چیپٹر ایٹ سے دو ہوں گے چیپٹر نائن سے دو ہوں گے ٹوٹل نو قویسن دینے ہوتے ہیں یہ کتنے بنی ہیں یہ ساتھ بنی ہیں ایک جو شوٹ ہوگا وہ ڈنگی سے مطلق ہوگا ایک قویسن ڈنگی سے مطلق ہوگا یہ تھی آپ کے مختصر سوالات یہ تھی آپ کے مختصر سوالات کہ آٹھ آٹھ جوز دے گا جیسے یہ بتا چکا ہوں قویسن جو ٹو ہے اس میں کون کون سا چپٹر ہوگا چپٹر وان ٹو فور یہ جو آٹھ جوز دے گا اس میں چپٹر وان ٹو فور ہوگا چپٹر وان ٹو کر دیں گے یہ قویسن ٹو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد قویسن ٹری پہ آئیں قویسن نمبر جو ٹری ہے قویسن نمبر جو ٹری ہے اس میں چپٹر ہے چپٹر ٹری فائف سیون اس میں چپٹر ہے ٹری فائف سیون اور جوز دے گا کوئی آپ نے پانچ جوز کرنے ہیں قویسن نمبر جو فور ہے اور جوز دے گا کوئی آپ نے پانچ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو کون کونسا چپٹر ہے اس میں چپٹر سکس ہوگا سیون ایٹ اس کے بعد کویسٹر نمبر جو آپ کا فائیف پیپر کے اندر ہوگا وہ لونگ ہوگا وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں لونگ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ لونگ کے لیے یہ جو تین چپٹر ہیں پہلا جو لونگ ہوگا چپٹر وان ٹو فور اس کے دو جزوں کے لونگ کے اب اس کی مرضی ہے کہ اے پارڈ کہاں سے لے گا اور بی کہاں سے لے گا زیادہ چانسز ہیں کہ چپٹر وان سے اے پارڈ لے گا اور چپٹر فور سے بی پارڈ لے گا چپٹر ٹو کو وہ سکپ کرے گا پہلا جو فائیف ہے چپٹر وان سے ایک پارڈ لے گا اور چپٹر فور سے لے گا اس طرح ہوگا پیپر کے اندر اس طرح ہوگا جیسا کہ چپٹر وان سے A پارٹ لیا گیا ہے اور چپٹر 4 سے B پارٹ لیا گیا ہے پانچ نمبر کا اس طرح ایک لونگ ہو گیا اس کے بعد دوسرا لونگ ہے اس کا A پارٹ اور B کہاں سے لیا جائے گا چپٹر 6 جو ہے اس کا جو لونگ لیا جائے گا اس کا A پارٹ یا تو چپٹر 3 سے لے گا یا 5 سے لے گا B پارٹ چپٹر 7 سے ہی ہوگا لیکن اس دفعہ جو زیادہ چانسز ہیں کیونکہ ٹیچر کے پاس ہی ایک تیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ چپٹر 3 سے پارٹ لے گا 90% چانسز ہیں کہ وہ چپٹر 3 کو یوز کرے گا چپٹر 3 سے اس طرح لونگ لازمی آئے گا اگر فرض کیا چپٹر 3 سے لونگ آئے گا تو پھر وہ چپٹر 7 کے ساتھ اٹیج ہوگا اگر فرض کیا کہ وہ پیپر میں چپٹر 5 سے پارٹ لیتا ہے یہ تو فکس ہے نی بی پارٹ اگر چپٹر 3 سے لونگ نہیں آتا ٹھیک ہے کرتا کیا وہ اگر یہ کرتا ہے کہ question number 6 کا جو لونگ بنے گا اس کا اے پارٹ چپٹر 5 سے لیتا ہے اور بی پارٹ چپٹر 7 سے لیتا ہے تو پھر یہ چانسز ہیں کہ چپٹر 3 کو یہاں پہ وہ فٹ کر سکتا ہے اس کا جو اے پارٹ ہے چپٹر 1 سے اس کو سکپ کار دے گا ٹھیک ہے اس طرح یعنی اگر question number 6 جو ہے question number 6 ہے کیونکہ پہلی یہ تھا یہ پچھلے سال کا پیپر ہے 2019 کا پہلی یہ تھا کہ چپٹر 6 سے 6 question number 6 کا جو یہ جوز تھا یہ جوز تھا وہ چپٹر 6 سے لیا جاتا تھا اس سال چپٹر 6 سے نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا چپٹر 3 یا 5 سے پارٹ ہوگا چپٹر 3 یا 5 سے ہوگا اگر یہاں پہ چپٹر 5 آ گیا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ چپٹر 5 آ گیا تو یہ تو چپٹر 7 ہی رہے گا اگر question number 6 کا یہ پارٹ یہ جوز اگر چپٹر 5 سے ہوا تو پھر وہ کیا کرے گا اس کا جو علیف جوز ہے کیونکہ چپٹر 1 سے لیا گیا ہے وہ چپٹر 3 سے لے گا چپٹر 3 سے لے گا یعنی چپٹر 3 سے long اس طفح لازمی آئے گا چپٹر 3 سے اس طفح long لازمی آئے گا اگر چپٹر 5 اور 7 کا ایک پیرنگ بنی 3 کو نہ اس نے لیا تو وہ 3 جا کے question number 5 کے یہ پارٹ سے اٹیچ ہو جائے گا یعنی چپٹر یعنی simple یہ کہنے کا مطلب ہے کہ چپٹر 3 کا جو long ہے یا تو چپٹر 5 کو skip کر کے آئے گا یا پھر چپٹر 1 کو skip کرے گا اس کا مطلب ہے اس دفعہ آپ نے 2 long کرنے 3 paper میں آتی ہیں یہ complete آپ 2 کرنے ہوتی ہیں 2 آپ کیسے کر سکتی ہیں chapter 1 4 chapter 3 5 7 اگر آپ 5 chapter آتے ہیں آپ کے long complete ہو آخری جو long ہوگا paper کے اندر اس کا A part یا chapter 6 سے لیا جائے گا B part chapter 9 سے آئے گا لیکن 90% chances ہیں کہ chapter 8 سے لے گا کیونکہ یہ lengthy chapter 6 کو miss کرے گا چیک ہے chapter 6 سے بہت دفعہ long آ چک ہے پرانی آپ scheme دیکھیں وہ کئی سالوں سے chapter 6 سے part آیا ٹھیک ہے وہ chapter 6 کو miss کرے گا یہ تھی scheme تو انشاءاللہ اسی scheme کے مطابق آپ کا paper بنے گا ٹھیک ہے تو یہ question number 7 یہ chapter 8 9 سے آئے گا اس طرح part ہوگا chapter 8 9 سے paper میں آئے گا یہ دیکھیں chapter 8 9 سے چاہے گا تو یہ 8 سے یہ 9 سے ہے ٹھیک ہے یہ تھی آپ کی 9 class bio scheme تو آپ نے اس scheme کو follow کرنا ہے انشاءاللہ اس ہی کے مطابق آپ کا paper بنے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ تھنکس فرواجن